ہم نے یہ تو دیکھا کہ اچھا لنک کیا ہوتا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ سے ان اچھے لنک کو حاصل کرنے کے لیے بھی بات کروں کہ کس طرح سے آپ وہ اچھے لنک حاصل کر سکتے ہیں اب یہ لنک کے ایک ایسی پریکٹس ہے جو کہ کرتے رہنے میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا آپ مزید پڑھیں گے مزید ریسرچ کریں گے تو یہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اب ہی ہم اس دس پندرہ منٹ کی ویڈیو میں آپ کو یہ کر کے بتا نہیں سکتے جو چیز دنوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بڑی کلیرلی بتا سکتا ہوں جو آپ کو کافی ہیلپ کریں گی اور آپ جب اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کے لئے وہ بہتر ثابت ہوگی سب سے پہلے چیز کہ آپ جب لنکس اچھے لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے کانٹنٹ بیرس لنکس سب سے اچھے لنکس یہی ہیں کہ آپ کا کانٹنٹ اتنا اچھا ہو کہ لوگ خود با خود آپ کو لنک کرنا شروع کریں اس میں کچھ اگزمپلز ہیں جیسے کہ آپ انفو گرافک بنا سکتے ہیں آپ ڈیٹا کا کوئی چارٹ بنا سکتے ہیں آپ وائٹ پیپر یا ہاو ٹو گائیڈ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ویڈیو یا دوسری کوئی امیجز آپ بنا کے لگا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو یہ کانٹنٹ اچھا لگے گا اور جب بھی کسی کو ریفر کرنا ہے وہ آپ کو ریفر کریں گے سو یہ ایک طرح کا کانٹنٹ مارکننگ میں فال کرتا ہے اور ہم نے اس کو ذکر کیا تھا پہلے کہ اگر آپ ان ماؤنڈ مارکننگ تھوڑا سمجھیں تو یہ چیز اس میں ریلیٹڈ ہے اس میں ہم مزید بات کریں گے دوسری چیز گیسٹ بلوگنگ ہے گیسٹ بلوگنگ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ آپ کس طرح سے کسی اور کی ویب سیٹ پر جا کے اپنے آرٹیکل لکھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کوئی غلط آئی ہے جو آپ کے بزنس کو یا آپ جیسے بزنسز کو ہرٹ کر سکتی ہے آپ اس پر اپنا اپینین دیں اخباروں سے بات کریں ان کی ویب سیٹ پر جا کے آرٹیکل لکھیں اور فٹر میں اپنا سگنیچر لکھیں نام کے ساتھ اپنی ایمیل کو لنک دیں اور اس کے کوشش کریں کہ اس سے رینکنگ کرائیں یہ گیسٹ بلوگنگ کی ایک ٹائپ ہے لیکن اس کے بعد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیلڈ میں کچھ بلوگز ہیں جو اچھے چل رہے ہیں آپ ان سے بات کر کے ان سے بارٹر کر سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کے لئے کانٹینٹ فری میں لکھوں گا آپ مجھے لنکس فری میں دیں گے تو آپ ان کے لئے کانٹینٹ لکھتے رہیں وقتن فوقتن اور آپ کو لنکس دیتے رہیں گے تو گیسٹ بلوگنگ بھی ایک اچھی ٹائپس میں سے لنک بلڈنگ کی ٹائپس میں سے ایک کٹیگری سمجھ جاتی ہے گوگل اس کو بسند کرتا ہے آپ محنت کرتے ہیں کانٹینٹ کرنے کے لئے اس آرڈینس کے لئے جو کسی اور کی ہوتی ہے لیکن اس کے گینج آپ کو لنک ملتا ہے اور نہ صرف لنک ملتا ہے بلکہ ٹرافک بھی ملتی ہے اور اگر آپ ریلیونٹ ریپسیٹ پر اوپر اس کو آپٹیمیز کریں گے تو آپ کو ٹرافک بھی اس میں سے ملے گی ایک اور چیز لنک بیٹنگ کے نام سے مشہور ہے ہوتا یہ کہ آپ اکثر آرٹیکل اتنے اچھے کرتے ہیں کانٹینٹ اتنا زبزز ہوتا ہے کہ صرف اور صرف وہ بنایا ہی آپ کو لنکس بلڈ کرنے کے لئے ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ نے کبھی سنا ہو تاپ ففٹی پلیسز تو وزیٹ یا تاپ ٹین بکس تو ریڈ یہ ٹاپس اینڈ سامتنگ اس سے ہیں کہ لسٹیں آپ کو کافی ملتی ہوں گی جو اتنی زبزز ہوتی ہیں کہ آپ پر دل کرتا ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں آپ پر دل کرتا ہے کہ آپ اس سے لنک کریں اس کو لنک بیٹ بولتے ہیں آپ محنت کرتے ہیں ہزار دو ہزار ورٹس کا ایک آرٹیکل کرتے ہیں کوئی ٹاپ ٹین ٹاپ ٹوانٹی ٹاپ ٹھائٹی ففٹی تک آپ ایک لسٹ بناتے ہیں اور وہ اس قدر محنت کی ہوئی ہوتی ہے آپ نے کہ کوئی اور محنت کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے اور اگر کرے بھی تو وہ آپ کی کوپی کر رہا ہوگا کیونکہ آپ نے آلریڈی اس پرٹیکلر ٹاپک پہ اتنی ریسرچ کر لیا ہے کہ آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں بیچھے سو بجائے اس کے کہ کوئی آپ کا کانٹنٹ کو کانٹنٹ کو لنک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی لنک بلڈنگ آپ کو مفت میں لنک مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے کانٹنٹ بہت اچھا لکھا اور آپ کو لنکس لوگ خدا کے دیں گے آپ کو خود اپنے بلڈاکس پر لنک لگائیں گے اور آپ کو مزید ان کو جا کے ان سے بات نہیں کرنی پڑے گی کہ بھئی میرا لنک لگاؤں آؤٹریچ نہیں کرنا پڑے گا یہ نیچرل لنکس ایک آٹومیٹکلی کریئٹ ہونا شروع ہو جائیں گے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے کانٹنٹ کے اوپر فوکس کریں گے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہم کرتے ہیں مطلب میں نے اپنے بیزنس کے ساتھ اڈاپٹ کی ہے جو آپ کو شاید کئی دیکھنے میں ملے اس کو میں سگنیچرل لنکس بولتا ہوں ہم چونکہ میں دیچرل مارگنگ پاکسان کے لئے آپ سے ایجنسی رن کرتا ہوں اس میں ہم ویبسیٹ ڈیولپ بھی کرتے ہیں ڈیزائن بھی کرتے ہیں ہم جن کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کلائنٹ کی ویبسیٹ کے فوٹر میں ہم اپنے لنکس ایزا سگنیچرل لگاتے ہیں اکثر آپ میں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ویبسیٹ کے فوٹر میں لوگو لگا ہوا ہوگا جس نے وہ ویبسیٹ بنائی ہوتی ہے ڈیولپ بھائی، مینٹینڈ بھائی یا اس طرح کہ کچھ نہ کچھ ٹیگ لین لگی بھی ہوتی ہے ہم لوگ لوگو کی جگہ ہم صرف ٹیکس لنکس لگاتے ہیں آئیکن لگا سکتے ہیں لیکن وہ آئیکن کا فائدہ نہیں ہے ٹیکس لنک کا فائدہ یہ ہے کہ گوگل جب اس ویبسیٹ کو پڑھے گا ریٹ کرے گا کہ وہ اس کے لنکس فالو کرے گا اور ہماری ویبسیٹ کے اوپر لنک لے کے جائے گا تو اس ویبسیٹ کے فوٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب ڈیولپمنٹ بائے دیشور مارگنی پاکستان ایک لنک لگا ہوا ہے یہ ہمارے کلائنٹ کی ویبسیٹ ہے ڈیٹا میں نے بلر کیا ہے تاکہ اس کی پرائیویسی رہے لیکن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹر میں ویب ڈیویلپمنٹ کو ہائپر لنک کیا ہوا ہے اور ریشن مارک نے پاکستان کو ہائپر لنک کیا ہوا ہے تو یہ ویب ڈیویلپمنٹ ہمارا ویب ڈیویلپمنٹ کے پیج پر لنک ہوا ہے اب آپ کو یہ بات اندرسینڈ کرنی ہے کہ میں نے ویب ڈیویلپمنٹ کی ورڈ کو ویب ڈیویلپنٹ کے پیج پر لنک کیا ویب ڈیویلپنٹ کے پیج پر لنک اس لیے کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ویب ڈیویلپنٹ سرچ کرے وہ میرا ویب ڈیویلپنٹ کا پیج دیکھے کیونکہ میں نے اسی ویب ڈیویلپنٹ کے پیج کیا پر ویب ڈیویلپنٹ کیوئڈ کے اگینسٹ SEO اپٹیمائزیشن یا آن پیج اپٹیمائزیشن سب کچھ کیا گیا ہے دیشنل مارکننگ پاکستان میرا ہوم پیج کا کیوئڈ ہے جس میں ہم دیشنل مارکننگ پاکستان یا دیشنل ایجنسی پاکستان اس ساں کے کیوئڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو میرے لیے بڑا سوٹیبل ہے کہ میں اپنی کمپنی کا نام یعنی کی ایجنسی کا نام دیشنل مارکننگ پاکستان لکھتا ہوں اس کو لنک کرتا ہوں، بیسیکلی وہ ہی میرا کیوئڈ ہے اور وہ ہی میری ڈیویلپنٹ ہے اس سے مجھے اس ویب سیٹ سے دو لنک ملے اب یہ فوریور لنکس ہیں جب تک میرا کلائنٹ رہے گا تب تک امید ہے کہ ہماری سکنیچر بھی رہے گا اور اگر کلائنٹ آپ کو نہیں تنگ کر رہا یا مطلب آپ کو کلائنٹ اتراز نہیں کرتا تو یہ لنکس ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس کلائنٹ سے کام کر رہے ہیں اور جتنا ایفرڈ یہ کلائنٹ اپنی ویب سیٹ کی آثورٹی میں لگائے گا اس سارے کی ویلیو آپ کو ٹرانسفر ہوتی رہے گی کیونکہ آپ نے یہ لنک ارن کیا ہے اس طرح کے لنکس گوگل بڑے ویلیو کرتا ہے کیونکہ یہ آپ نے کسی سے ریکویسٹ کیے بغیر یا کسی سے مانگے بغیر آپ نے اپنی مہنے سے جنیٹ کیا ہوتے ہیں ایک آخری ٹپ میں آپ کو بتاؤں گا کمپیٹر لنکس اکثر لوگ ایک سٹریڈی جی اڈاپٹ کرتے ہیں جس میں وہ کمپیٹرز نے جو لنکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو ٹھولز مل جاتے ہیں پیڈ ٹولز جس میں ایسی امرش اے ایچ آر ایس یا دوسرے ٹولز اویلیبل ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اپنے کمپیٹرز کی لنکس نکالنے میں تو فرکزیمپل اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں لنک بیلنگ آپ پر کلائنٹ ہے یا آپ کے اپنی ویب سائٹ ہے آپ اس طرح کے ٹولز آپ پیڈ سبسکرپشن لے کر آپ ان کے کی ورڈ ان کی بیک لنکس ریسرچ کریں کہ انہوں نے کہاں کہاں لنکس بنائے ہیں اگر انہوں نے وہاں لنکس بنائے ہیں جہاں آپ بھی بنا سکتے ہیں فرکزیمپل انہوں نے ٹیک کرنس یا کسی اور بلوگ پوست پر بلوگ پر ایک لنک لگوایا ہوا ہے جہاں پر ٹاپ ٹین لسٹ میں ان کا ایک نام شامل ہے آپ ان سے ریکویسٹ کر کے ٹیک کرنس یا جو بھی بلوگ چلا رہے ہیں آپ اپنا نام ایڈ کروا سکتے ہیں کہ بھائی میں بھی سیم کٹیگری میں ہوں اور ہم نے بھی اتنی مینٹیں کی ہیں ہمارے بھی اتنی پروفائل ہے آپ کو شاید ہمارے بارے میں پتہ نہیں تھا لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں تو یہ آرٹیکل میں آپ اگر ہمارا نام بھی آئیڈ کر لیں تو ہمارے لیے آپ کے لئے بہتر آرٹیکل ہو جائے گا اور ہمیں افکورس لنک ملے گا اگر وہ کنونس ہو جائیں تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیک کرنس اس آرٹیکل میں آپ نہیں آ سکتے تو آپ ٹیک کرنس کو ایک اور آرٹیکل پوش کر دیں اب آپ کو یہ باتا چل گیا ہے کہ ٹیک کرنس کو آپ سیجیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے کمپیٹر نے بھی سیجیسٹ کیا تھا اس کو تو اب آپ کیا کریں گے آپ ایک اچھا ٹاپک محنت کر کے آپ اس کو کانٹینٹ آفر کریں گے وہ آپ کو الاؤ کرے گا پبلش کرنے بھی اور آپ کو ایک لنک مل جائے گا جیسے آپ کے کمپیٹر نے لیا تھا تو کمپیٹر لنک اگر آپ ریسرچ کریں گے آپ وہ کافی لنک اپنے کمپیٹر کے مل جائیں گے اور یہ نورملی ایک اچھی سٹریٹیجی اس طرح سے کلائی جاتی ہے کہ آپ کو ایک طرح سے پول مل جاتا ہے کہ آپ میں لنکس کہاں بنانے ہیں لیکن میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا کہ اگر کمپیٹر کو بیٹ کرنا ہے تو ان سے اچھا لنکس بنائیں اگر آپ صرف وہی لنکس بنائیں گے جو آپ کے کمپیٹر نے بنائیں تو آپ ہمیشہ ان سے پیچھے رہیں گے کیونکہ وہ آلیڈی آپ سے آگے ہیں آپ وہ بھی بنائیں لیکن آپ اپنی ایک پر ہائل بھی منٹین کریں اور اس پر انویسٹ کریں تاکہ آپ وہ کمپیٹر آپ کو بیٹنا کر سکے اور آپ اپنے کمپیٹرز کو بیٹ کرتے چلے جائیں